اسید علی ملیک اور میرے ساتھ موجود ہیں سفینہ خان یہ سوشل میڈیا انفلونشل ہیں اور اندر کی خبر لے کے آتی ہیں ان کی جو کبوتر ہے کبوتر ان کا جو ہے وہ لندن سے پرواز کرتا ہے اسلام آ جاتا ہے لاہور کراچی پارلیمنٹ کے اردگیر تواف کرتا ہے اور پھر واپس یہاں بھی آ جاتا ہے اور پھر ہمیں اندر کی خبریں بتاتا ہے کہ پاکستان میں ایکچولی کچڑی کیا پک رہی ہے کون کیا کرنے جا رہا ہے کیا انتخابات ہو رہے ہیں کیا سپریم کورن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جو آج کی جو ریلی ہے عمران خان کی اس کا پاکستان کی سیاست پر کتنا گہرہ اثر ہوگا یہ ساری سوالات ہمارے پاس آج موجود ہیں جنہیں کہ اوپر آج ہم گفتگو کرتے ہیں سفینہ خان آج کی ریلی جو ہے کال آپ نے ٹویڈ بھی کیا اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شاید عمران خان کو ہاؤس ریس کر لیا جائے جو کہ بڑی پوسیبلٹی تھی اور بڑے جو ہے کہ عمران خان کو کل کی ریلی کیوں اس اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں یا عمران خان ایک بڑی عوامی قوت کا مزارہ کرے جا رہے سیکیورٹی کی وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے وزیر آباد میں بھی تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کیا جا سکے اس وجہ سے ان کو سیکیورٹی کو بدنظر رکھتے ہیں ان کو ہاؤس ریسٹ یعنی اندر ہی گھر کے رکھنے کا جو پلان تھا یا جو فیصلہ تھا وہ بلاخر وہ نہیں ہو سکا اور عمران خان آج اپنی بلٹ پروف اور بم پروف گاری میں نکلے ہیں بہائیں بڑی آہ شاندار ریلی انہوں نے کیا ہے اس میں کوئی آہ شک نہیں ہے لیکن اس کے کیا پاکستان کی سیاست پر کیا سرات ہوں گے یہ ہمیں جاننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ کیا عمران خان چودہ مئی کو الیکشن لے پائیں گے یہ بڑا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو آہ ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ وہ چودہ مئی کو نہ صرف پنجاب کی الیکشن دیکھتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو تمام اسمبلیاں ہیں جس میں قومی اسمبلی ہے سندھ اسمبلی ہے بلوچستان اسمبلی ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے یہ ایک بڑا ہی آہ بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آہ انوکھا لادلا کھیلنے کو مانگے چاند آہ سفینہ جی کیا کہیں گی اس کے بارے میں پہلی بات تو جو کل ہم میں ایک خبر بریک دی تھی کیونکہ آپ لندن سے ذرا ہوئے تھے آپ کسی آہ ڈیمانڈ کر دوں وہ خبر میرا اس وقت بھی آپ سے خلاف تھا کہ عمران خان گرفتار نہیں ہونے جا رہے ہیں نہ ہی ان کو ہاؤس ریسٹ کیا جائے گا آپ کی خبر کے بعد جو کہ مجھے پتا ہے وہ ملین ٹائم اتھینٹک تھی میں نے بھی ویریفائے کیا تھا آپ کے پاس جو خبر تھی وہ جنمن کی لیکن آپ کی خبر کے بعد میں نے اپنے کبوتر سے رابطہ کیا تھا مووی لوگ کرنے سے پہلے بنانے سے پہلے میرے کبوتر نے کہا تھا کوئی عمران خان کو ٹچ بھی نہیں کرتا کہ ہاؤس ریسٹ کرنا تو بڑی بار لیکن پھر بھی کیونکہ ہم لوگ اب ایک پروفیشنلی کسی چیز کے لے کے چل رہے ہیں اپنے ویلوگ کو تو وہ ہم لوگ نے میوشل انڈسیننگ سے کہا اور ہم لوگ اگری کر رہے تھے کہ میں اگری کر رہی تھی کہ نہیں ارسٹ ہوں گے آپ کے پاس اتھینٹک خبر کیور ہے کہ وہ کل رات کیا ایسا ہوا کہ ساری جو خبر کی جو ہونے جا رہا تھا وہ سارے وہ سارے بنتے ہیں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر ان کو لاس منٹ میں چینج کر رہی تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبر جو ہے وہ پٹ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آگے کے لیے مستقبل میں بھی جو ہے وہ سکتی ہے جب بھی ویسے بھی میرا ماننا ہے میں اپنے کبوتر سے بھی یہ بات کرتی ہوں کہ اگر میرے تک کوئی خبر آ رہی ہے تو وہ خبر دنیا تک کونچ نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ نے کوئی پلان بنایا ہے تو دوسرے کے پاس بھی اس پلان کو cover up کرنے کے لیے کوئی strategy ہونی چاہیے یہ بہادری کے ساتھ کریں ایک دوسرے کا مجھدل کے ساتھ وار کرنا ویسے بھی بہادروں کا کام نہیں ہوتا لیکن وہ خبر مجھے بڑا پی ٹی آئی کا سپیشلی جو سوشل میڈیا ہے وہ ٹرول کر رہا ہے میں انجوئے کر رہی ہوں کہ خبر دی تھی خبر نہیں ہوئی میں آیا اس خبر پہ آج بھی قائم ہوں کہ وہ رس نہیں ہوں گے لیکن موبیسلی جو انہوں نے میرا ویلوگ سنا ہے اس کے اکورڈنگ کر رہے ہیں سو ہیرو آف دے کون ہوا اور خبر کس کی سچی ہوئی اور کس کی رائے ہیرو آف دے تو آپ ہی آج آج کی ہیں کیونکہ آپ ہی انسیس کر رہی تھی اور میں نے میں نے ہی آپ کو کہا تھا کہ یہ پوسیبلٹی ہے کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں پوسیبلٹی کی اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم فیصلہ ساز نہیں ہیں ہم حکومت نہیں ہیں ہم آہ جنرلسٹ ہیں ہم آہ ویلوگ کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آہ بہت ساری اوپشنز میں کون سی اوپشنز پہلی دوسری تیسری اوپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے ہم صرف آپ کو اوپشنز بتاتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کو بات بتاتے چلیں کہ جو ہمارا کام ہے آہ بینگا جنرلسٹ بینگا سوشل میڈیا ہم آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والا سینریو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکیں کہ کون کون سی آہ جو اوپشنز ہیں کون کون سے جو فیصلے ہیں وہ اس تناظر میں کیے جا سکتے ہیں ظاہر ہے ہم فیصلہ ساز نہیں ہیں اور ظاہر ہے نام عمران خان ہے نام آہ حکومت ہے تو ہم تو ایک غیر جانب دار تجزیہ پیش کرتے ہیں اور جو خبر ہمارے تک پہنچتی ہے اب اس کو عوام تک پہنچاتے ہیں کبھی کبھی آہ سو میں سے ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ خبر جو ہے وہ کچھ دیر بعد سچ ثابت ہوتی ہے ہماری ایک چیز میں ہمارے تھو آپ کے تھو ایک ناظرین کو بات بتا ہوں ہم کوئی بھی fake news آپ تک نہیں پہنچائیں گے ہمیشہ میں نے بہت سارے column بھی لکھے جو تھوڑے لیٹ آ کے سچ ثابت ہوئے تو ہماری خبر کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوگی تھوڑا سلو ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ سچ ثابت نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو خبر وہ ہی بتائیں گے جو behind the scene پت رہی ہوتی ہے بن رہی ہوتی ہے جو جال بنے جا رہے ہوتے ہیں اب یہ مدد مقابل پہ کھڑا ہے میرے پاس story آئے گی تو میں اس کو روکوں گی نہیں وہ میں بتا دوں گی جس میں جتنا دم ہے وہ اس خبر کے through اپنا counter narrative بنا لے آج کی ریلے کے بارے میں کیا کہیں گی لاہور میں اور راولپنڈی میں ریلی نکلی راولپنڈ میں سنائے شاہ مہود قریشی ریلی چھوڑ کے اسلامبہ چلے گے instructions لینے کے لیے وہ کس کے پاس گئے ادھر ابھی میں نے تھوڑے در پہلے ایک tweet بھی کی ہے کیا تھا کیا ہوا آپ کے پاس one million time authentic خبر تھی کہ عمران خان house arrest ہوں گے اگر arrest نہیں ہوئے تو house arrest definitely ہو جائیں گے تو ایسا رات میں کیا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا کیا ہمارے بھائی لوگوں نے decide کر لیا کہ عمران خان کو اب اس طرح سے counter نہیں ہونے دیا جائے گا جس طرح سے counter نہیں میرا خیال ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان ایک بڑا ایک ہوا بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک بہت مقبول لیڈر ہے اور ان کی مقبولیت کو جانچ لیتے ہیں پھر فیصلہ یہی ہوا کہ چلیں جی free end دے دیتے ہیں کیونکہ پچھلے دو ڈھائی مہینے سے عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس بڑی قوت ہے عوامی قوت ہے اور میں جو ہے وہ پارا پارا کر دوں گا آج کی جو ریلی ہے وہ جو ریلی جس جس تناسب سے لاہور کی عبادی ہے یعنی ڈھائی تین کروڑ عبادی ہے لاہور کی اور اس کے تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہلکے کے عوام ایک ہلکے کے عوام میں تقریباً پانچ لاکھ ووٹرز ہیں تو کیا اسریلی میں پانچ لاکھ لوگ تھے میرا یہ سوال ہے آپ سے اور آہ دوسرے لوگوں سے بھی کیا اسریلی میں پانچ لاکھ لوگ تھے اویسلی نہیں تھے کیونکہ آہ آج جو ریلی نکلی ہے وہ عمران خان تو خود آہ بمپروف گاڑی میں تھے لیکن عوام جو ہے وہ پیدلی بچارے چاہ رہے تھے جس کے اوپر مسلمی نون نے اور خاص طور پر مریم نواز مریم اورنگ زیب نے بڑی آہ آہ تنقید بھی کیا کہ خود تو آپ آہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور عوام سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تھکے تو نہیں اویسلی تھکے تو ہوگے خاصہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں عمران صاحب بمپروف گاڑی میں تھے پاکستان کا کون سا پرائیم جو بمپروف گاڑی کے بغیر ٹریول کرتا ہے چلیں وہ تو چھوڑ دیں عمران صاحب کی تجارت پر ابھی حملہ بھی ہوا ہے مریم نواز کس کس زاویے سے کس اینگل سے بمپروف گاڑیوں میں ٹریول کرتی ہیں وہ کیا ہے وہ کون ہیں مریم نواز یہ نہیں کہتی مریم نواز یہ نہیں کہتی کہ آہ میں موت سے نہیں ڈرتی مریم نواز یہ نہیں کہتی کہ مجھے میں نے خوف کا بود توڑ دیا ہے مریم نواز یہ نہیں کہتی کہ مجھے آہ کوئی مار نہیں سکتا مریم نواز یہ نہیں کہتی کہ ہاں میں میں نے سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اگر اللہ پر چھوڑتی آپ نے تو پھر اللہ پر چھوڑ دیں پھر یہ باب پروف سے نکلے آپ باہر پھر آپ عباب پروف ہو جائیں پبلک پروف ہو جائیں کہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں کچھ لکھ دیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اپنی احتیاطی تدابیر کرنا آپ پر فرض ہے حفاظت آپ اللہ کے سپر کر دیں چیز اس سے پہلے حفاظت کرنا آپ کی اپنی نفس پانسفلیٹی ہے عمران خان کو پتا ہے کہ میرے بات کوئی نہیں اگر وہ اپنی ان کے جان سار ان کے محبت کرنے والے ان کے چاہنے والے ان کو کہہ رہے ہیں یہ جان آپ کی نہیں ہے یہ ہماری امانت ہے آپ کی اور وہ اس کے اپنی حفاظت کر رہے ہیں موت بر حق ہے جی اس کو کوئی نہیں ٹالا جا سکتا اس کو کوئی روح اس کو ڈر اور خوف مت کہیں حفاظت کر رہے ہیں اس کے بعد تو اللہ نے حفاظت کر دی ہیں آپ بینہ حفاظت کے باہر نکل جائے مجھے مار لے تو کہیں نہ کہیں سو تو آئے گی مجھے لگتا ہے کہ ایک خوف کا بوت جو ہے وہ خان صاحب کے اردگرد آج آپ کو لگ رہا ہے کہ خوف کا بوت ہے عمران خان تو باہر نکلی ہے عمران خان بلکل باہر نکلا لیکن کیسے باہر نکلا کہ اس کی گاڑی کے اوپر تقریبا دھائی سو لوگ چمٹے ہوئے ہیں اس کی گاڑی کے اوپر بام پروف گاڑی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ترقیب کی جا سکتی ہے کہ اگر خان صاحب آپ نے اگر سیاست کرنی ہے ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور اگر آپ نے ایک کامیاب سیاستدان بننا ہے تو پھر آپ کو بام پروف گاڑی کو چھوڑنا ہوگا آپ کو کنٹینر سے نکلنا ہوگا آپ کو عوام کے قدم سے قدم ملا کر آج اگر عمران خان صفینا جی اگر آج عمران خان عوام کے قدم سے قدم ملا کر لیبرٹی سے لے کر ناصر باغ تک چلتا تو پورا پاکستان عمران خان کی مہادری کا مدہ ہوتا لیکن آج آپ دیکھیں کہ عمران خان بام پروف میں اور یومن شیلڈ میں اس طرح سے چمٹ کے اور اس طرح سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان کے اوپر موت کا موت کا ایک خوف سوار ہے عوام اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ فیصلہ ہونا انتخابات والے دیں تو کروائیں ناصر بات انتخاب کیسے کروا دیں آئین کا جنازہ نکال دیں عمران آئین کہتا ہے کہ پانچ سال کے لیے قومی اور صوبائی سملیاں بنتی ہیں اچھا تو وہ کیوں پھر پانچ سال کے لیے پہلے حکومت توڑی عمران خان کی عمران خان نے تو خود توڑی حکومت اعتماد کا بورٹ لینے کے لیے کیا ہے عدم اعتماد کون لے کے آیا تھا عدم اعتماد لے کے آنا ہاں آئین کے بالکل اکورڈنگ ہے نہیں دیکھیں اگر اگر پرائم نیسٹر چینج ہوتا ہے سمبری چینج ہوئی دیویڈ کیمرون گئی لیس ٹرس گئی اور اس کے بعد جو صرف ایک مرتبہ پاکستان میں تو نائنٹی سے لے کر اور نائنٹی ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی سیون تک کتنی گورنمنٹ بہت نہیں چار حکومتیں تبدیل کی گئیں ہم وہ دور واپس لے کر نہیں آنا چاہتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے سفینہ جی آپ یہ بتائیں کہ کل منگل کا دن ہے مذاکرات بھی چلنے ہیں مذاکرات تو دونوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک اتمام حجت ہے وہ ڈراما ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر یہ بیٹھے ہیں مذاکرات میں لیکن آج شام عمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی آسیف خواجہ آسیف اور جوے لطیف جو ہیں وہ اس ان مذاکرات کو ڈراما کرا دیتے ہیں لیکن آپ کی جواعت میں بھی تو لوگوں نے کہا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر فائدہ کس بات کا ہے کیا سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی سفینہ سپریم کورٹ دیفنیلی فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور وہ فیصلہ کرے گی اس لے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن کیا بات ہے کہ کیا ہو اگر الیکشن سپٹیمبر اکٹوبر کی بجائے ہوگا اس میں ہو جائے نہیں بہت بڑا فرق پڑے گا اسے سفینہ جی دیکھیں ابھی ہم کسی پارٹی کی سائنی لیتے میں تو کسی کی پارٹی لیکن ہم یہ آج بھی کل خبر آپ کی میں نے بریک کی تھی اور گالیاں لوگ اچھا ایک چیز گالیوں کا کلچر ہی بن گیا ہے جو لوگ آکے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں یہ بھی ایک ٹیسٹ ہو گیا لوگ جب میں خبریں دیتی تھی سچی خبریں میری سن کے گم سم ہو جاتے تھے اٹھا لیتا تھا ہر کوئی اور اپنی اپنی ویلوگ میں لکھ دیتے تھے ٹویٹس کر دیتے تھے آج اب ایک سٹوری ہمیں پتا تھا میری رائے تھی یہ بھی میرا جگرہ ہے کہ دیکھیں آرائے آپ کی تھی سٹوری آپ کی تھی شیئر میں نے کی ہے اور اس کے بعد مجھے بار بار سکرنچا اوہ پھر سٹوری تو فلوپ ہو فلوپ ہی ہوئی فلوپ سٹوری کبھی فلوپ نہیں ہوتی سٹوری اپنے وقت پر وہ قائم ہے آتی ہے قائم ہے ہم آج بھی قائم ہیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ جنون سٹوری تھی آسد کی اسی لیے میں نے وہ بریک کی اور جو میری رائے تھی وہ میں نے صرف ہائٹ کر کے رکھی کیونکہ میں چاہتی تھی ہم آسد کے سامنے ہی رکھوں کیونکہ وہ امانت تھی اور دیکھیں جب آپ ساتھ کام کر رہے ہوں تو اون کرنی پڑتی ہے ہم ہر چیز جو بھی اس پریٹ فارم سے آپ بات کریں گے ہم نہ صرف اس کی ذمہ داری لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باخبر بھی رکھیں گے اور خبر جو ہے وہ یہ ہے سفینہ جی کہ کل مذاکرات کا آخری دور ہونے والا ہے پی ڈی ایم اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان مولانا فضل الرحمن جویل لطیف اور خواجہ آصف وہ کل کی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب ڈراما ہے اور ہم نے صرف اور صرف یہ سپریم کورڈ کے کہنے پر یہ سارا اتمام حجت کیا ہے اس کے بعد پی ٹی ای سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بیانات آیا ہیں کہ ان کو بذاکرات سے کوئی امید نہیں ہے اب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کنفیوجن کا شکار ہے دباؤ کا شکار ہے کہ وہ ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا پاکستان نے زد انا اور ہٹ درمی کے اوپر چلنا ہے اس کے بعد سپریم کورڈ کا ایک کردار ہے جو کہ بڑا اہم کردار ہے اور سپریم کورڈ کیا ماضی کی طرح کوئی فیصلہ سنائی کی کیا ایک مرتبہ پھر توہینے دالت لگا کر اگر کسی وزیراعظم کو گھر بجا جائے گا اگر ایک وزیراعظم گھر جائے گا تو کیا چھوڑا مئی کا الیکشن ہو پائے گا اگر سپریم کورڈ دوسری دفعہ بھی دوسرے آنے والے وزیراعظم کو بھی ناظرین